فیونرل گرانٹ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اور یہ ہے جی سوشل سکیورٹی آرڈیننس یہ اوپر لکھا ہوا ہے ریڈ بار میں سوشل سکیورٹی آرڈیننس 1965 اور آج تاریخ ہے جی 20 مئی 2013 یہ اس کا اپڈیٹڈ ورزن ہے اور یہ اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ فیونرل گرانٹ کس کو ملے گی یعنی یہ بیسکلی ایک کچھ اماؤنٹ ہے تھوڑی سی جو کہ جو سکیورٹ پرسن اگر فاؤت ہو جاتا ہے سکیورٹ پرسن کیا ہوتا جو کہ بیسکلی جس کے بحاف پہ کنٹیبیوشن جو ہے وہ اس کے مالک جو ہیں کامپنی کے آرڈر جو ہیں یا فیکٹری کے آرڈر وہ کنٹیبیوشن جو سوشل سکیورٹی انسٹیچوشن کو دے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی سکیورٹ پرسن یہ کہہ رہا ہے جی اس میں یہ دیکھیں سکیورٹ 37 ہے سب سکیورٹ 1 ہے on the death of a scared person receiving or entitled to receive injury or sickness benefit or medical care at the time of his death the surviving widow یا widows or needy widower if there is no surviving widow widows needy widower the person who provided for the funeral shall subject to regulation be entitled to such funeral grant as may be prescribed by the regulation یعنی جو بھی 2, 3,000, 4,000 جتنا بھی amount government نے regulation کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ widow کو ملے گی یا widows کو ملے گی یا needy widower widower سے مراد یہ ہے کہ جو male person ہے اور اس کی بیوی جو تھی وہ ملازم تھی کہیں پہ اور scared person تھی یعنی کہ social security کا card تھا اس کے پاس ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں اس کے husband کو ملے گا تو یہ صرف scared persons کے لیے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ mention کیا ہوا on the death of a scared person تو where a husband یہ اس کا سب سیکشن 2 ہے جی where a husband of a scared woman dies she shall subject to regulation be entitled to receive عدد بہرد یعنی اب یہ ہے scared woman کونسی ہوگی کہ جو کہ کسی کارخانے میں کام کرتی ہے اور اس کا social security کا card بنا ہوا ہے means کہ اس کے جو employer ہیں وہ social security institution کو منتھلی contribute کرتے ہیں اپنی ملازمہ کے بحاف میں ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک scared woman ہے یعنی کارخانے میں کام کرنے والی مزدور خاتون ہے اور وہ social security کی member بھی ہے تو اس صورت میں یعنی social security سے وہ اپنا benefit جو ہے وہ لے سکتی ہے card اس کا بنا ہوا simple language میں تو اس کا اگر husband فوت ہو جاتا ہے تو regulations کے مطابق اس کو عدد benefit ملے گا equal to daily rate of her wages during the period of her عدد ٹھیک ہے جی جتنا time وہ عدد کا ہوگا 40 days یا جتنا بھی time قانونی طور پہ ہے وہ اپنے گھر پہ stay اگر کرتی ہے تو اس کو اس کی wages کے برابر amount جو ہے وہ social security والے pay کریں گے ٹھیک ہے جی social security کے institute pay کریں گا provided that a scared woman being a seasonal employee اگر وہ seasonal employee ہے shall be entitled to see عدد benefit in same manner and to same extent not withstanding termination of seasonal employment during the period of عدد ٹھیک ہے جی seasonal اگر ہے وہ woman scared woman ہے تو پھر اس کا بھی یہاں پہ لکھو کہ اس کی کوئی بھی changes نہیں ہے اس کے لئے provided further that no employer shall refuse leave for period of عدد and shall such leave shall not counted towards leave provided under any other law for the time being enforced ٹھیک ہے جی یعنی عددد جو leave ہے یہ بھی employer جو ہے ان کے اوپر compulsory ہے کہ وہ دھیں گے اس کو ٹھیک ہے اگرچہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ اس کو لگو کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کی جو ہے implementation وہ بڑی مشکل ہے کہ ایسا کرتے نہیں ہے employer بے شک اس میں میرے میرا بھی جو experiences ہے یہ قانون ہے کہ جو بھی employer ان کو عدد کی چھوٹیاں دینی ہے اپنی ملازمہ کو ٹھیک ہے جی female ملازمہ کو shall not accounted toward leave یعنی اس میں پھر وہ اس کو sick leave میں یا casual leave میں کاؤنٹ نہیں کریں گے یہ عدد کی leave جو ہوگی عدد کی leave ہی کہہ لائے اور definitely یہ unpaid ہے اگر یہ paid ہوتی تو پھر social security نے اس کی payment نہیں کرنا تھی ٹھیک ہے یہ عدد کی leave ہے یہ unpaid مالکان کو دینا ہوگی اپنی female employees کو جن کے ہی جن کی death ہو جاتی ہے اس میں تو یہ 37 سیکشن اور اس کے بعد 38 ہے 38 کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے medical care during sickness and maternity یہ نیکسٹ ہے